اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹائم سموس چندرین گھٹا پولیس ٹیشن کی نئی بلڈنگ کے افتتح بریسٹر اسد الدین عویسی ہوم منسٹر محمود علی صاحب اور مہندر رڈی نے شرکت کی آئیے اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیری داخلہ جناب محترم محمود علی صاحب ریاستے ٹیلے گانا کے دریکٹر درنگ پولیس جناب مہندر رڈی صاحب شہر حدراباد کے کمیشنہ روح پودوال محترم جناب انجنی کمار صاحب ممبر آف شہر حدراباد کے مہندر ریاست سینئر آئی پی ایس اولہ داران محسس حاضری کے اکرام سب زون کے ڈی سی پی اور سب زون کے جمام پولیس کے اولہ داران یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج سب زون میں حکومتِ ٹیلے گانا نے جسن رائے گٹا پولیس ٹیشن کی منظوری دی تھی جس کو خرید چار کلوڑ کی لاغت سے ایک نئی پولیس ٹیشن کی مانت کا آج یہاں پر وزیر اللہ اخلا کے ہاتھوں سے اعتداد ہوا اور موجودہ دور کے لیے موجودہ پولیسین کے لیے موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ پولیس ٹیشن کی عبارتوں کو اگر درست کیا جا سکتا ہے تو درست کرنا ضروری ہے یا پھر اگر اس کے اثرے میں وہ تعمیر ہو سکتی ہے تو اس کی تعمیر بھی کرنا ضروری ہے اس سلسلے میں میں جناب وزیر داخلہ کی موجودتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ساؤٹ زون میں ایسے کئی پولیس ٹیشن ہے جہاں پر ایک نئی عمارت کو برانا بہت ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر کارا پھنٹک پولیس ٹیشن ہے کامائٹی پورا پولیس ٹیشن ہے پہدر پورا پولیس ٹیشن کی روڈ بائٹنگ میں کافی زمین جا سکی ہے مگر وہاں پر کی ایک نئی عمارت کو تعمیر کیا جا سکتا ہے آپ کے کنشن باپ پر جو پولیس ٹیشن ہے وہ ڈی آر ڈیو کے اندر ہے اور بالکل آبادی سے اتنا دور ہے کہ پولیسنگ کرنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہے اگر کنشن باپ کے پولیس ٹیشن کو ہمارے دی جی پی صاحب اور کمیسر پولیس صاحب اس کو حافظ بابا نگر کی مین گورڈ پر وہاں پر ایک گورنمنٹ کی لائن ہے اگر آپ اس کو وہاں پر منتقل کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہواہو ناس کے لیے اور نظموزک کی برسرالی کے لیے یہ ایک پہترین ختم ہوگا کہ میری گزاری سے کہ اس انشن باپ کے پولیس ٹیشن کو حافظ بابا نگر یہ اس علاقے میں جہاں پر ہم لوگ ہمارے پارٹی کے ذکردار وہ اس زمین کی نشانتی بھی کر دیں گے جہاں پر آپ یہ نیا پولیس ٹیشن پنچن باپ کو بنا سکتے ہیں بہرحال سعود زون میں نئے پولیس ٹیشن کی مارتوں کی بہر ضرورت ہے چاہے وہ شالی بندہ کا ہو اور شنطری ناکہ کا ہو سنتو اصنگر تو شاید ایک نئی مارت بن رہی ہے اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہے فورم اس کو تعمیر کرنا بھی ضروری ہے میں ساتھی ساتھ ان تمام پولیس کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ آزار کرتا ہوں کہ جو کوویڈ کے دوران میں خاص لار سے پہلی اور سیکنڈ ویف کے دوران میں جائن آرڈر سے وابستہ تمام پولیس کے داروں میں بڑی خدمات انجام دی اور میں خود کئے کئی پولیس انسپیکٹرز کے ذریعے کئی پولیس ریسی پیس کے ذریعے اس وقت جب اسپتال کو لے جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم کو میں نے پولیس کے ہوں مدداروں سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے سے کئی جو لوگ کوویڈ سے پریسانتوں کو مدد نہیں کی کئی پولیس کے مدداران کوویڈ سے متاثر بھی ہوئے اور پھر جب سمیسٹر پولیس آپ نے ان سے کہا کہ پولیسی ہسپٹل میں آپ میرے خواہد سے ایک سو ستر ایکسپسی پولیس کے کانسٹیبل سکلیس دی کہ ہاں پر ان کو آپ ویکسینیشن میں جزام کروائیے تو ہم نے فوراً اس پیسٹرز کو قبول کیا اس لیے کہ ان پولیسواروں کا پاکڑا تاؤن رہا ہے کوویڈ کے فرس ویو میں سیکنڈ ویو میں لائل آرڈر کے اگر میں لائل آرڈر بھر 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 اس سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرافک سلطہ محسوس اور والدک کہانی ہے وہ کبھی بات میں بولی جائے گی اگر میں پھر سے جناب محمد علی صاحب کا سوری ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آپ آج اور سالزون کے اس علاقے میں آپ نے ایک نئی پولیس کی بیڈنگ عمارت کا افتاد کیا اور محمد علی صاحب آج سے لوکترین وروسہ سنٹر پرانے شہر میں وہاں پر جو تعمیر جل رہی ہے وہ جل سے جل اس کی تعمیر اس کا کام مکم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ سلام علیکم جناب بیرسٹر اکبر اتین ایسی صاحب مسر دیجنگ مسر دیجن بھی مسر دیجنگ مسر دیجن گھر pops مسر دی Stevie موارت کا ٹھا 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 ٹ سری انیل کمار گارو ایڈیشنل کمیشنر سری دی ایش چوان ایڈیشنل کمیشنر شریماتی ایش راجشوری انچاز پولی ساؤسین کار پوریشن ساؤسین دی سی پی جی بھوٹمان گارو آل کارپیٹرز ایمارو بیٹم میڈیا پیٹس سبی بھائیوں کو میرا سلام آلیکم اور نمازکار یقینان آج چندران گھوٹے میں پولی سیشن کا ایڈاگریشن ہو آئے تیلہ نانا بننے کے بعد کافی پولی سیشن ملائے جا رہے کیونکہ تیلہ نانا بننے سے پہلے سارے امام میں سارے لوگوں میں کچھ ڈاؤٹس دیں تیلہ نانا بنے گا تو لائن آرہ کس طرح کنٹرل ہوگا کیونکہ تیلہ نانا بننے سے پہلے اسے سیشن کا نانا بننے سے پہلے اتنا آجا نہیں تھا ہمیشہ کمینار نائٹ سبا کرتے تھے لیکسیزم کا دور تھا لوگ سمجھتے تھے کہ تیلہ نا بنے تاں لیکسیزم کو کس طرح کٹرل کریں گے اسی طرح بہت بڑا پرومیم کرٹ جا تھا کئی لوگ ساوائے گاتے کہ تیلہ نا بنے گا تو کرٹ کس طرح ملے گا اور فارمہ سمال سے سوسائٹ کرتے تھے جب ہمارے چیف انسٹر صاحب اسوال جب پارٹی کے سادہ تھے کئی بار دن جن میں جو پارنیمیٹر کے اندار جو پارٹی اگرمائیل دیکھیں کرتے تھے تقریباً تیتیس پارٹیوں سے کلخان کیا تھے ہر پارٹی نے یہی سوال کیا تھا کہ تیلہ نا نے کہتا ہے لائن ڈارٹر کس طرح کٹرل سکتے لوگ کہتے تھے کہ بہت اس طرح دیں گے کہ اس طرح بہت اس طرح خوشان بلائیں گے اور آج ہمارے تیلہ نا نے پہ لائن ڈارٹر راپی نمبر مل تریشت سکتا ہے جس وقت تیلہ نا نے ملا اس وقت ہمارے دی جی پی صاحب کمیشنر تھے اور آج دی جی پی ارسل سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہیڈرباد اور تیلہ نا نے کہتا ہے نکسیزم کا خاتم آؤں اور لائن ڈارٹر ترخی سکنڈ بلو یقینک جب تک جو اس ٹریک ترخی کر سکتی ہے جہاں پر عمل کھائے گا عمل کے لئے ہمارے آرابون سیمچان بہت سیدیس ہیں اور ایسے سکونر سیمائی تو صبح کو ایک ساتھ خوشان دیکھنا چاہتے اور ترخی آفتان دیکھنا چاہتے ہیں موار کے اندر موار اسٹر سرپیس پاور میں ہی سکاہتے ہیں سابقہ میں تھی 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 اندرسری دھاری ریز دیا جاتے تھے کیونکہ کرنٹ کا چاندہ تھا روز برداؤں کو آؤں ہوتا تھا مراج ہمارے پاس کبھی کوئی فارورس کو ایک گھنٹہ کرنٹ نہیں بات بہتا ہے چوہمیس گھنٹہ کرنٹ فریدیا جاتا ہے اور دھروکا بھی کبھی برداؤں نہیں ہوتا کرنٹ میں ہم لوگ سرپلیس ہو سکتے ہیں روسی طرح پہ کے ساتھ سہارے انکسوسات میں گرمیس وقت خود کا خوشہ